اسلام علیکم وارس ولکم تو میں چینل کو قدرمہ خان آج میں آپ لوگ کے لئے اید ایسپیشل ڈیزرڈ بنانی کیلئے سپی لے کر آئی ہوں اور دس میٹ میں یہ ڈیزرڈ بن کے تیار ہو جاتا ہے اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو قدرمہ خان کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں یہاں پہ میں نے میرے پاس تھوڑی سی گھر کی ملائی رکھی تھی یا کریم ہو آپ کے پاس جو بھی آپ اسے لے سکتے ہیں کریم بھی لے سکتے ہیں گھر کی ملائی بھی لے سکتے ہیں اور اگر ماہوہ رکھے تو ماہوہ بھی لے لیں یہاں پہ میرے پاس تھوڑی سی رکھی تھی ملائی میں اس میں آپ اس کو ٹرانسپر کر لوں گے ایک باؤل میں بہت ہی کم چیزوں سے یہ ڈیزرٹ بن کے تیار ہو جاتا ہے یہاں پہ صرف آپ کو بریڈ چاہیے اور ہاف لیٹر دو چاہیے اور اسے ایک مزیدار سا ڈیزرٹ بن کے ریڈی ہو جاتا ہے اور فٹا فٹ بن جاتا ہے دس منٹ میں آپ اسے بنا کے ریڈی کر سکتے ہیں اب اس میں میں یہاں پہ ایک ماہوہ رکھا تھا وہ بھی آئٹ کر دوں گی گھر میں آپ رکھیوی چیزوں سے بنا سکتے ہیں یہ ڈیزرٹ ماہوے کو آئٹ کر دیں گے آپ ماہوہ نہیں ڈالنا چاہیتے ہیں مد ڈالیں یہاں پہ صرف آپ کریم لے لیں یا گھر کی ملائی لے لیں اور اگر دونوں چیز نہیں ہے تو آپ کے پاس اگر ملک پودر ہے تو آپ اسے تھوڑا سا دور پکا لیں اور اس میں تھوڑا سا باریک چوب کی ہوئے ڈرائی فروٹ اگر ڈال دیں تو وہ بھی ہماری ایک کریم سی بن کے ریڈی ہو جائے گی ربڑی سی بن جائے گی جیسے یہ دونوں چیزوں کو میں نے میکس کر لیا ہے اب اس میں میں تھوڑا سا باریک چوب کیا اور کاجو بادم آئٹ کر دوں گی جو بھی ڈرائی فروٹ آپ کے پاس ہے آپ اسے ڈال دیں اس میں تھوڑا سا باریک چوب کیا اور وہ بادم اور پیستہ ہے اسے آئٹ کر دیا میں نے اب اس میں ساتھ میں میں پیسیوئی شکر آئٹ کر دوں گی سوگر آئٹ کر دیں گے ڈرائی فروٹ بھر کے لیے آپ اپنے ساتھ سے کم زیادہ لے سکتے ہیں اب ان ساری چیزوں کو ہم اچھے سے میکس کر لیں گے ساری چیزوں کو میں نے ملا لیا اب اسے میں سائٹ میں رکھ دوں گی اب یہاں پہ بریڈ لیا ہے بریڈ کے سائٹ کا حصہ ہم نکال لیں گے جو کناری کا ہے اسے نکال دیں گے کٹ کر کے اس طریقے سے میں نکال کے سائٹ کا حصہ رکھ دوں گی اور اسے بھی ویسٹن کریں گے اسے ہم بریڈ کرم بنا کے رکھ دیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں میں سب بریڈ کا کناری نکال لی ہوں اسی طریقے سے میں باقی کے بھی کٹ کر لوں گے اب ہم نے جو مکشر ریڈی کیا تھا مطلب اس کے اندر لگا دیں گے جو فیلنگ بنائی تھی وہ لگا دیں گے آپ کو میں نے پہلے بھی کہا آپ اسے ملائی سے بنا سکتے ہیں کریم سے بنا سکتے ہیں ماوے سے بنا سکتے ہیں اور اگر نہیں ہی تو آپ اسے ملک پوڈر سے بھی بنا سکتے ہیں چار option ہے چاروں میں سے کوئی بھی چیز تو گھر پہ رہتی ہے تو آپ اسے بنا سکتے ہیں یہ فیلنگ ریڈی کر سکتے ہیں اور اس کو ہمیں بریڈ کے اندر والے حصے پر اچھے سے لگا دینا ہے پورے میں اچھے سے پھائلا دیں گے ہم اسے اس کے بعد دوسرا بریڈ اس کے اوپر رکھ دیں گے اس طریقے سے دوسرا جو بریڈ کا سلائس ہے وہ اس کے اوپر ڈرگ دیں گے اب اسے ہم کٹ کر دیں گے ڈرائنگل شیپ میں ہمیں کٹ کرنا ہے اس طریقے سے ہم اسے کٹنگ کر لیں گے اس کی آپ کٹنگ اپنے حساب سے کر سکتے ہیں آپ کو جیسا پسند ہے آپ اس کے چھوٹے چھوٹے اسکوائر شیپ بھی بنا سکتے ہیں میں یہاں پہ ٹرائنگل بنا رہے گی اس طریقے سے میں ایک بریڈ میں دو ٹرائنگل بن کے تیار ہو جائیں گے اسی طریقے سے میں نے سارے بنا کے ریڈی کر لی ہے اب یہاں پہ میں کشٹر پاورڈر لی ہوں ٹوٹے بل اسپون وینیلا کشٹر پاورڈر ہے اور اسے ہم تھوڑا سا دودھ ڈالیں گے اس کو اچھے سے گھول لیں گے اچھے سے میکس کریں گے تاکہ اس میں کوئی بھی گھٹلی وغیرہ نہ بنی رہے اس میں کوئی بھی لمس نہ رہے اسے اچھے سے میکس کر لیں گے دودھ جو ہے نا بہت زیادہ گرم یا تھنڈا نہیں ایٹ کریں گے نورمل سا دودھ لیں گے اسے گھول لیں گے اور اسے سائٹ میں رکھ دوں گے پھر یہاں پہ میں نے ہاف لیٹر دودھ لیا ہے اب اسے ہم ہائی فلم پہ دودھ کو اوبالانے تک ہی پکا لیں گے جب دودھ میں ہمارے بوائل آ جائے گا اچھا سا پک جائے گا دودھ اور دودھ کو گھنٹیر نہیں چلاتے جائیں گے تاکہ یہ نیچے لگے نہیں دودھ میں بوائل آ گیا ہے دودھ ہمارا پک گیا ہے تھوڑی دیری سے اور ہم پکا لیں گے اب اس کے اوپر میں اس میں ہاں جو کسٹر پورڈر میں نے گھول کے رکھا تھا اسے ایٹ کر دوں گے اور کسٹر کو ڈالنے سے پہلے تھوڑا سا آپ چلا لیں گے اور فلم کو low پہ کر لیں گے جب آپ کسٹر ڈالیں گے تو فلم کو low پہ کریں گے اور تھوڑا تھوڑا سا کسٹر ڈالتے جائیں گے اور اسے چلاتے جائیں گے اچھے سے mix کرتے جائیں گے سارا ہے ساتھ نہیں دالیں گے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے اب میں اسے تھوڑے دیر پکا لوں گی کسٹر کو جو کچھا پن ہے وہ نکل جائے جب تک ہمیں اسے پکا لیں گے فلیم کو میڈیم ٹو لو پہ ہی رکھیں گے بہت زیادہ ہائے پہ نہیں رکھیں گے ہم جب اسے پکائیں گے تو پھر اس میں شکر ایڈ کر دوں گی شکر آپ اپنے ساف سے ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ میں نے تین سے چار بڑے چمت شکر کے ایڈ کریں اب اسے بھی ہم مکس کر لیں گے شکر کو ملٹ ہونے تک ہی ساتھ میں اسے بھی پکا لیں گے کچٹر کو ہمیں بہت زیادہ تھیک نہیں کرنا ہے تھوڑا میڈیم ہی رکھنا ہے اسے پکائیں گے تھوڑی دیر اور پھر ہم جب اسے تھنڈا کرنے کے لیے رکھیں گے تھوڑا اور یہ گاڑا ہو جاتا ہے اسے لئے بہت زیادہ نہیں پکائیں گے اب اسے ہم تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں پکتے ہوئے تھوڑا تھا اس کا کلر بھی چینج ہوئے تھا تھوڑا گاڑا بھی ہو گئے اب میں اسے سائیڈ میں رکھ دوں گی تھنڈا کرنے کے لیے پھر اس کے بعد ہم نے جو بریٹ ہم نے بنا کے ریڈی کری تھی اس کے اوپر یہ کسٹر کو ایڈ کر دیں گے دال دیں گے مطلب اچھے سے کوڈ کریں گے اس کے اوپر دال کر ہم سبھی بریٹ کو اسی طریقے سے میں سالے بریٹ کو کوڈ کر کے لگ دوں گے اب اوپر سے ہم تھوڑا سا ڈرائی فروز سے گانیشنگ کر دیں گے تو کیا ہوگا دیکھنے میں ابھی اچھے لگے گا آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے اچھے خوصورت سے دیکھتے ہیں یہ ڈیزرڈ اور سیمپل سی چیزوں سے بن کے تیار ہوتے ہیں بہت ساری کوئی بھی چیز اس میں نہیں لگنے آپ کے گھر میں بریٹ پڑا ہے لیفٹ اوار بریٹ سے بھی آپ اسے بنا سکتے ہیں گھر میں بچ جاتے ہیں افسر بریٹ آپ اسے ایک اچھی سی مزے کی دش بنا سکتے ہیں پھر اس کے اوپر میں تھوڑی سی ٹروٹی فوٹی آئٹ کر دوں گی دیکھنے میں خوبصورت سا کلر آ جائے گا اس کے اوپر یہ ہمارا بریٹ کسٹر کا ڈیزرڈ بن کے ریڈی ہو گیا ہے اید ایس پیشل ہے دس منٹ میں بن کے ریڈی ہو جاتا ہے آپ یہ اس اید میں بنائیں اور بچوں کو کھلائیں مہمانوں کو کھلائیں ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو پھر یہاں پہ ہم بنائیں گے بسکیٹ اور چوکلیٹ کی پوٹنگ اب یہاں پہ میں نے دودھ بوائل کرنے کے لیے رکھ دیا ہے اب اس میں ہاف کپ شکر آئٹ کیا ہے شکر آپ اپنے حساب سے کم زیادہ ڈال سکتے ہیں پھر یہاں پہ ٹو ٹیبل اسپون میں کان فلور آئٹ کروں گی اور ٹو ٹیبل اسپون مید آئٹ کر دوں گی اور ابھی ہم فلیم کو آن نہیں کریں گے مطلب ابھی چولے کو ہم بند رکھیں گے پھر اس میں کوکو پاورڈر آئٹ کر دیں گے تین سے چار بڑے چمچ کے آئٹ کیا میں نے ٹو ٹیبل اسپون کوکو پاورڈر کے آئٹ کریں گے اب اسے میکس کریں گے جب یہ میکس ہو جائے گا اچھے سے تو اس کے بعد ہم فلیم کو آن کریں گے یہ اچھے سے میکس ہو گیا اب ہم آن کر لیں گے اپنا چولہ اور اسے پکا لیں گے تھوڑا ٹھیک ہونے تک کی پکائیں گے ہم اسے اس طریقے سے کنٹینی چلاتے جائیں گے اتنا ہی ٹھیک ہمیں چاہیے اب میں اس میں ٹو ٹیبل اسپون کے قریب بٹر ایڈ کر دیا ہے میں نے اب اسے بھی اچھے سے میکس کر لیں گے اور اسے ہم تھوڑا اچھا سا پکا لیں گے یہ ہمارا یہاں پہ چوکلیٹ سیرپ بن کے ریڈی ہو گیا ہے اب میں اس میں وائنیلا ایسن ڈال دوں گی اور اسے رکھ دیں گے تھوڑا ٹھنڈا کریں گے پھر ایک ڈش لے لیں گے اور پھر یہاں پہ میں نے بسکٹ لیے میری بسکٹ لیے میں نے یہاں پہ اور تھوڑا سا دودھ لے لیے اب بسکٹ کو ہم کیا کریں گے پہلے ہم بسکٹ کو دودھ میں ڈپ کریں گے اور پھر اس کو اپنے ڈش میں لگا دیں گے یہ بھی بہت ہی سیمپل سی ریسیپی اور بہت ہی مزے کی بچوں کو تو بہت پسند آتی ہے اس طریقے سے میں نے سارے بسکٹ اس میں لگا دی ہیں اپنے ڈش میں اب اس کے اوپر ہم نے جو چوکلیٹس بنا کے ریڈی کیا تھا وہ ایٹ کر دیں گے آپ نے دیکھا ہے یہ بھی ہمارے سیمپل سی چیزوں کے ساتھ بہت ہی مزے کا ڈیزرٹ بن کے تیار ہوتا ہے اب اس کے اوپر ہم پھر سے بسکٹ کی لیئر لگائیں گے اسی طریقے سے آپ تین چار لیئر جیسا بھی لگا سکتے ہیں آپ کے ڈش میں جتنا بھی لیئر لگ جائے اتنی آپ لگا سکتے ہیں چار یا پانچ جیسا بھی ہو میں نے یہاں پہ فور لیئر لگائی تھی مطلب چار پہلے بسکٹ کی پھر چوکلیٹ سیرپ پھر بسکٹ پھر چوکلیٹ سیرپ اسی طریقے کر گئے میں نے چار لیئر کری پھر اس کے اوپر بسکٹ کے اوپر پھر ہم چوکلیٹ سیرپ ڈال دیں گے اچھے سے اس کو پھیلا دیں گے اس میں باقی کا بھی میں پھر لاشت نہیں یہاں پہ لگا رہی ہوں لیئر پھر سے چوکلیٹ جتنا بھی سیرپ بچائے چوکلیٹ میں اس کے اوپر ڈال دوں گے اور اسے اچھے سے ہم پھیلا دیں گے اس طریقے سے اچھے سے کوٹ کریں گے اس کو سپریڈ کر دیں گے یہ بھی ہمارا دس منٹ میں بن کے ریڈی ہوتا ہے ڈیزرٹ اب اسے تھوڑا سا ٹیپ کر دیں گے پھر اس کے اوپر تھوڑا سا میں بسکٹ کو کرش کر کے ڈال دوں گے اب تھوڑا سا اسے بارک چورا کر لیں اور اس کے اوپر ڈال دیں یہ ہمارا چوکلیٹ بسکٹ پوٹنگ بن کے ریڈی ہو جاتی ہے یہ بھی دس منٹ میں آپ اسے بنا لیں اس کے اوپر چوکلیٹ گریٹیٹ کر دیں گے کوئی بھی چوکلیٹ لے لیں آپ ڈالک براؤن یا کیٹ بری جیسے بھی آپ کے پاس ہے اس طریقے سے کر کے پھر ہم میں اسے فریج میں رکھ دوں گی آپ کے پاس جتنا بھی ٹائم ہے ایک دو گھنٹے کے لیے اسے فریج میں رکھ دیں اس کے بعد میں آپ کو اسے کٹ کر کے دکھاؤں گی یہ ہمارا ایک مزیدار ڈیزرٹ بن کے تیار ہے اسے آپ بنائیں گے تو یہ بھی آپ کے مہمانوں کو بہت پسند آئے گا اور آپ کے بچی بھی شوق سکھائیں گے اسے میں آپ سرک کر دکھا رہی ہوں آپ دے سکتے اس کا ٹیکچر کتنا اچھا لگتا ہے اور کھانے میں بہت یمی سے لگتا ہے یہ دیکھیں یہ ہمارا بسکٹ چوکلیٹ پوٹنگ بن کے ریڈی ہے 10 منٹ میں دونوں ڈیزرٹ بن کے ریڈی ہو جاتے ہیں آپ اسے ضرور کریں اور کمنٹ باکس میں کمنٹ کریں ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں اللہ حافظ